ایک بہت اہم نیوز اور ایک بہت اہم انفرمیشن جو آپ لوگ ساتھ میں پروائیڈر آپ کو کروں گا ابھی ری سینٹری نئی رینکنگ دنیا میں جو ہے وہ جاری کی گئی ہے انہوں مالکی جہاں پہ ہائیس سیلری پی کی جاتی ہے یعنی کہ ہائیس لیول آف سیلری ہے تو اس میں کافی دوستوں نے انٹرسٹ لیا یورپی مالکی کے یورپی مالک کیا اس میں ہیں تو یہاں پہ آپ کو بتاتا چلوں کہ زیادہ تار جو ہائیس پینگ رینکنگ ہے وہاں پہ یورپی مالک ہی ہیں تو ان کا میں نے آج چار جو ٹاپ یورپی مالک ہیں جہاں پہ سب سے زیادہ آپ ارنک کر سکتے ہیں سب سے زیادہ ان کا ہائی سیلری ریٹ ہے پر آر ریٹ ہے ان چار مالک کا ذکر کروں گا جو سب سے پہلے نمبر پہ ہوگا اس کی سب سے زیادہ ہوگی اور جو آخر میں ہوگا یورپ میں وہ اس کی آخری نمبر پہ ہوگی تو سب سے پہلے تو آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ کون سا ملک جو ہے جو سب سے زیادہ سیلری پی کر رہا ہے یورپی یونین میں تو اس کا نام ہے دوستو لیکسنبرگ لیکسنبرگ یہ ایک چھوٹا سا ملک ہے جو کہ بیلجیم فرانس کے درمیان میں ایک چھوٹا سیٹی نماز ایک کنٹری ہے جو کہ انڈپینڈنٹ ہے نہ صرف یورپی یونین کا ممبرہ بلکہ شنجل سٹیٹ بھی ہے اور بہت زیادہ امیر ہے اس کی امیرت کا آپ اندازہ یہاں سے لگا سکتے ہیں کہ اس ملک میں دس سال ہو چکے ہیں پبلک ٹرانسپورٹ ٹوٹلی فری ہے اس میں کوئی بھی کسی کو ٹکٹ خریدنے کی ضرورت نہیں ہے وہ سرکاری جو وہاں پہ ٹرانسپورٹ چل رہی ہے وہ ٹرام ہو ٹرین ہو بس ہو وہ بالکل فری ہے آپ اس کو فری آف کارسٹ وہاں پہ سفر کر سکتے ہیں یہ ایک بہت اچھی جو ہے سہولت ہے جو کہ فری آف کارسٹ دی جاتی ہے لیکسنبرگ نہ صرف یورپی یونین بلکہ دنیا میں سب سے زیادہ ہائیسٹ پی کرنے والا ملک ہے اور دوسرے نمبر میں جو آتا ہے وہ ہے سرزل لینڈ آج سے تقریباً دو سے تین سال پہلے کی اگر کلکلیشن نکالیں تو اس سے پہلے جو ہے کبھی سرزل لینڈ نمبر ون پہ آتا تھا اور کبھی لیکسنبرگ لیکن پچھلے دو تین سال سے لگا تھا لیکسنبرگ نمبر ون پہ آ رہا ہے اور سرزل لینڈ یورپ میں جو ہے وہ نمبر دو پہ آ رہا ہے سب سے زیادہ ہائیسٹ پی کرنے والا اور سرزل لینڈ میں بھی آپ کو پتا ہے لیونگ آف سٹینڈر کافی ہائے ہے اور ان کا سیلری ریٹ بھی کافی زیادہ وہ علیہ دا بات ہے کہ یہاں پہ ایکسپنسیو کنٹری ہے کیونکہ یہاں پہ ٹوریزم بہت زیادہ ہے یہ جو بھی علاقہ ٹوریزم میں ہوتا ہے وہاں پہ بہت زیادہ انفلیشن بڑھ چکی ہوتی ہے یہی وجہ ہے کہ سرزل لینڈ میں اگر سیلری ریٹ بہت زیادہ ہے تو وہاں پہ انفلیشن بھی کافی زیادہ تیسر نمبر پہ اگر بات کریں تو وہ ہے ناروے ناروے نہ صرف تھرڈ نمبر پہ آتا ہے بلکہ بہت سکتہ یہ دوسرے نمبر پہ بھی آیا اور کئی سالوں سے لگاتار لیونگ سٹینڈر کے لحاظ سے دنیا کا بیسٹ ملکہ آ رہا ہے یو اینو کی کلکولیشن کے پتابق اور یہاں پہ یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ ناروے نیچر سورسر رکھنے والا بھی بہت زیادہ ریج کنٹری ہے یہاں پہ گیس اور پٹرولیم کے زخائر بہت زیادہ ہیں اس کے بعد یہاں پہ جنگلات بہت زیادہ ہیں اور باقی مالا مال ہے یہ قدرتی وسائل سے بہت امیر ملک ہے لیونگ سٹینڈر کے لحاظ سے بھی بہت امیر ہے سیلری پی کرنے کے لحاظ سے بھی بہت اچھا ہے اپرچونٹیس کے لحاظ سے بہت اچھا ہے اور یہ تھرد ملکہ جو ہائی سیلری پی کرتا ہے یورپی یونین میں اس کے بعد بات کریں گے ڈینمارک کی چونتھے نمبر پہ ہے ڈینمارک جو کہ ہائی سیلری پی کرتا ہے یہ بھی ایک سکینڈینیوین کنٹری ہے سکینڈینیوین کنٹری ہونے کے ساتھ ساتھ یہ یورپی یونی کا ملک بھی ہے شنجن سٹیٹ بھی ہے اور یہاں پہ بھی ہائیست سیلری ریٹ ہے نمبر فور پہ اگر ہم یورپی یونی کے بات کریں اور ہائیست رینکنگ لیونگ سٹینڈر چائلڈ بینیفیٹ میں فیملی بینیفیٹس میں آنیپلائیمنٹ بینیفیٹس میں بھی یہ کافی اس کا میار بہتر ہے اور دنیا کے بیسٹ کنٹریز میں آتا ہے جہاں پہ لیونگ سٹینڈر بہت ہائی ہے یہ تھے چار بیسٹ یورپیان انکم کے لحاظ سے کنٹریز ملیں گے نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ